موسیقی سلام علیکم سب سے پہلے آج ہم سبزی کٹنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ انکرکشن میں دیکھی چکے ہوں گے ہم وائٹ کڑائی بنانے جا رہے ہیں لہسن پیاز اور یہ چیزیں میں کٹنے لگی ہوں ساتھ ساتھ سبزی کٹ ہوں گی موسیقی موسیقی حیرت مرچ吧 یہ پانی ہے تھوڑا سا یہ کریم ہے اور آئل، چکن، دہی بھی تھوڑا سا ہم ایٹ کریں گے اس میں اور یہ مسالہ جاب ہیں کالی مرچ ہے آپ کو نظر آری ہوگی ایک چائے کا چمچ ہے اور یہ نمک تقریباً ڈیڑھ سے تھوڑا سا کم، چائے کا چمچ، سوکھا دھنیاں، زیرہ پسا ہوا اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا ویسے اس میں دارچینی یا ثابت گرہ مسالہ اگرہ ڈلتا تو نہیں ہے لیکن ہم نے تھوڑا سی خشبو دینے کے لئے تھوڑا دیئے اس کو ڈالیں گے اور اس کو فوراں سے ہم نکال لیں گے مطلب پرمنٹلی اس کو ڈونگی وغیرہ میں سرب آپ مت کریں کیونکہ یہ یوشلیز کا انگریڈینٹ ہے نہیں وائٹ کڑائی کا امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اور اپنی ریسپی بھی شیئر کیجئے گا کہ آپ کس طرح سے بناتے ہیں وائٹ کڑائی اب سٹرائٹ فاروری سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے آنچ چلالی ہے میں نے اس میں ڈال لیا ہے میں نے اس میں پیاس کو ہم پکائیں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ جب آپ بہت زیادہ پیاس کو پکائیں گے تو ہماری جو کھڑائی ہے وہ میٹھی میٹھی سی بنیں گے آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکا پیاس کو تھوڑا کھڑا کھڑا ہی رکھیں گے کے لئے پانی سے دیویں گے اس کے لئے پانی سے دھاکیں گے ہمیے رکھا ہے تھوڑا تھوڑا دو چھنٹا تھوڑتا دیکھ کے بعد اس کو ہم دیں گے جھننے کے لئے اس کے لئے پیٹھونے کے لئے پیاں کھانے کے لئے پیٹھو سے ممکہ کریں مصال چمچ ہلاتے جانا رہے تو اس طرح سے ہمارے پیاز ہلکی ایسے گولڈن ہو گئے ہیں اور جیسے میں اپنی دو ٹی سپوس میں اس میں ادرک اور لہسن دولیوں کو کرش کر کے ایڈ کر لیا ہے اس کو ہم مکس کر دیکھیں دیکھیں ہمارا لیسن اور ادرک پک چکا ہے تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے ہی چکن ہم نے واش کر لیا تھا ٹھیک طرح سے اسلی کے ساتھ اس کو آپ نے سرائی کر کے رہنا ہے ہلکا ہلکا سنتا دیکھیں مصال سے اس میں کمٹ سے گھاتے ہیں پھر یہ بیگنز کی سن کی بھونی جائے گی بیگنز کی اینئے گار طرف سے اس کو ہیٹ لگتی رہے گی اب اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا یوگرٹ میں کمٹ سے گھن CLP اپنے مصال سے گھنٹ اپنے مصال سے گھنٹ بتایا ہے مصال سے مصال پھر لیکن ہم کیونکہ پاکستانی دیسی ہیں تو ہم نے دیسی طریقے کا کوئی نہ کلتا بلانا سبوب ینا ہوگا یہ اس میں ہے اس میں آپ کو بتایا کا گرین چلی پھوٹی ہوئی ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو ٹی سپون ہوں گے پانچ نہیں پانچ تو میں نے پیس لیا سا اس کو اپنا ہم ہلکی آنس کی طرح ایسا وائٹ کرائے کے اندر آپ ریڈ چلی پاؤڑر اور در ترمیرک پاؤڑر لال مرشی اور ہلکی اور کسا ہوا گرم مسالہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں بلکل ہم نے اس کو چیٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ بلکل بلکل گرد کریں بلکل گرد کریں چکن کے گرنے کی یہ نشانی کی ہے کہ وہ آپ سے موہ میں جا کے چوین گم سانے گم اگر تو وہ چوین گم کی طرح سے آپ نہیں رہے اور اس کو چباتے رہیں وہ اندر سے آپ کو سویلو کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے نہیں گلا پیچنے کے لئے کچن کی کلننگ والے میں نے وہ جاں چھوٹے ہو گیا ہم اپنے سوچا ہم پھر پوتک ٹھیک ہم پھر سکتے ہیں پھر 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 چکنت پھر 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 دیا ٹھیک ہم پھر 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 تکمت ایسا تو جیسے بھی ہوئی آپ لوگوں کو کان سا بتا چلے گا کہ کس طرح کی بنی ہے چی ہے یا بھولی ہے آپ نے کان سا ٹیسٹ کرنے پر سا آپ تو دیکھیں گے یہ تو پتہ تب چلے گا جب گھر والے ٹیسٹ کریں گے اور بہت کریٹیکل ہیں میرے گھر والے اور بہت زیادہ ہی انسلٹ کرتے ہیں اگر کھانا اچھا نہ بنے کھانا ٹیسٹ کرنے کا ٹائم آگیا ہے یہ کیمرے میں آپ کھانا دیکھ سکتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سب مقلوب کو اپنے بھرے خزانوں میں سے وافر کشادہ اور برکت والا اور حلال رزق دا کریں کوئی بھی بھوکا نہ رہے کوئی بھی مجبور نہ ہو اور کوئی کسی انسان کا محتاج نہ ہو ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے آمین سمہ آمین آپ سب لوگوں کے لئے بھی بہت سی دعائیں مجھے بھی اپنی دعائوں میں یاد رکھیے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی ریسپیز بھی میرے ساتھ شیئر کریں کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں خاص طور پر ضرور یاد رکھیے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی جزاک اللہ گوڑ لکھ